ہیلو گائیز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں موجود ہے اور آج یہ نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز میں مشتمل سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج پاکستانی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جس میں پاکستان کی ٹیم نے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنے بیس آورز میں دو سو چھبی رنس کی اننگ کھیلی جبکہ مارک چیپمن گیارہ بولوں پر چھبیس رنس بنا سکے پاکستان کی بولنگ کی جانب سے عباس افریدی نے چار آورز میں چوتیس رنس دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ شہنشاہ فریدی نے چار آورز میں چھالیس رنس دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی جانب سے ہاریس روف نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا اور ہاریس روف نے اپنے چار آورز میں چوتیس رنس دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کی اس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی پہلی ایننگ میں اپنے بیس آورز میں دو سو چھبیس رنس بنا سکی اور آٹھ کھلاری اس کے آؤٹ ہوئے جواب میں پاکستانی ٹیم نے اچھا آگاز فرام کیا سیم ایوب اور محمد رزوان اوپننگ پر آئے تو پاکستانی ٹیم نے اپنے اٹھارہ آورز میں ایک سو اسی رنس بنائے اور اس کے تمام کھلاری آؤٹ ہو گئے تو اس طرح نیوزی لینڈ یہ میٹ چھالیس رنس سے جیس گیا پاکستان کی جانب سے بابر آزم نے اچھی ایننگ کھیلی اور بابر آزم نے پینتیس بولوں پر ستاونس رنس بنائے ایننگ میں دو چھکے بھی شامل تھے جبکہ سیم ایوب نے آٹھ بولوں پر ستائیس رنس کی ایک طفانی ایننگ کھیلی لیکن وہ انفورچنیٹ رہے کہ وہ رن آؤٹ ہو گئے اور اپنی ایننگ کو مزید کنٹینیو نہ کر سکے پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے چودہ بولوں پر پچیس رنس بنائے جبکہ افتخار احمد ستارہ بولوں پر چوبیس رنس ہی بنا سکے نیوزی لینڈ کی بولنگ کی بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم سوٹی نے چار آورز میں پچیس رنس دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور نیوزی لینڈ کے پریم ایفاسٹ بولر سیئرز نے چار آورز میں پیالیس رنس دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ایڈم ملنن نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اپنے چار آورز میں پچاس رنس دیئے جبکہ اس شہدی نے تین آورز میں تیتیس رنس دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اس طرح پاکستان اٹھارہ آورز میں ایک سو اسی رنس پر آل آؤٹ ہوگی اور نیوزی لینڈ یہ میہ چھالیس رنس سے جیت گیا دوستو مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ چھوڑے رہے اس ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ آنے وال مزید اپ ڈیٹس آپ تک پوچھتی